موسیقی پہتالیس میں تو بڑیہ دیکھو گے ہم زیادہ یہ تھنڈا بھنڈا پانی مت پیا کرو زیادہ کلفی کلفی مت کھایا کرو آپ کہو گے تو کچھ کھانے بھی دو گے کیا تو چاو مینی کھائے بھی کھانے کے لئے رہ گئی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لئے چینی کی چینیں کم کھاؤ میدے کی چینیں کم کھاؤ اور نمک کی چینیں بھی کم کھاؤ زیادہ نمک بھی رکت چام کے لئے گھا تک ہیں اور یہ یہ تو بالکل جندے جہر ہیں یہ یہ وائٹ فوئی جن ہے میدہ یہ جن جن چیزوں کو میں نام دے رہا ہوں یہ بجارو میں یہ میدے سے زیادہ بنتی ہے جو آنٹوں سے چھپکتا ہے اور ایسے لوگ جلدی ہارٹ فیل کی استطیق پر پہن جاتے ہیں سرسوں کا تیل بہت فائدہ کرتا ہے وہ آپ کو تو سویا بین کا چاہیے آپ مانیں گے نہیں سرسوں کا تیل سر میں لگاتے رہتے تو چانے گنجی نہیں ہوتی سرسوں کا تیل چھوٹا کھپڑیا کے بال اڑ گئے دو موہاں ہو گئے بلکل پلستر جیسا ہو گیا آرکل تو ماتاؤں کی چانے گنجی ہو رہی ہیں ہاں جب دک گھنے بال ہوتے ہیں تب دک یہ سر پر پلو نہیں رکھتی وہ بال اڑنا شروع ہوا کہ انہوں نے پلو رکھنا شروع کر دیا کہہ رہے بلکل صحیح ہے اب بہت ماتاؤں نے پلو نیچے کر دیا کہ ہماری چاند گنجی نہیں ہے ہمارے تو سر پر گھوپ رہا آٹھ دن میں دو بار سنو آٹھ دن میں دو بار سر کے ان بالوں کے اندر جڑوں میں سرسوں کا تیل جانا چاہیے چمڑی کے اوپر سرسوں کا تیل لگا ہوا ہوتا تو کسی بھی پرگار کی لرجی نہیں ہوتی پہلے کے پہلوانوں کو آپ دیکھتے بہتے ہیں سیسے کی طرح ان کی چمڑی چمک تھی سرسوں کے تیل کی پتہ ہی ہوتی سب چیزیں چھوٹ رہی ہیں بالکل سیجن ہے موسم ہے موسم بالا باجرہ اس میں تھوڑا گھی ڈال کر کے گھوٹ ڈال کر کے ملیدہ بنا ملیدہ جانتے ہو آپ کی بہتا ہے چورما چورما ان اس موسم میں اتنا بڑا فائدے بند ہے دس کلو گھی کھا کر کے جتنی انرجی کماؤ گے باجرہ کی روٹی اور گھوٹ تھوڑا اس میں ایک لونہ گھی ڈال کر دس کلو گھی کھانے پر پان سات کلو اکھروٹ کھانے پر جتنی طاقت کماؤ گے اتنی طاقت دو لڈو میں مل جائے گی دو لڈو ہمیں پرابت ہو جائے گی دو لڈو دو لڈو